السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے پنیر کی سبجی تو آپ نے کئی بار کھائی ہوگی لیکن آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مسالہ پنیر کی ایسی ریسیپی جو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے صرف دس سے پندرہ منٹ میں بن جاتی ہے اور اگر آپ کے گھر میں اچانک سے مہمان آ جائے تو بنائے پنیر کی یہ ریسیپی مہمان کو بہت ہی پسند آنے والی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں کمنٹ کریں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں مسالہ پنیر کی ریسیپی یہاں ہم نے تین سو گرام پنیر لیا ہے اور اسے چکور پیسیس میں چھوٹے چھوٹے کٹ کر لیں گے آپ میرے چینل پر اس کے لائے اور کون سی ریسیپی دیکھنا چاہتے ہیں پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور آپ کو میری ریسیپی کیسی لگ رہی ہے یہ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ پنیر کو یہاں ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسیس میں کٹ کر لیا ہے اب ہم ایک پین لیں گے اس میں ایک چمچ سرسو کا آئل ڈالیں گے اور اسے تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اب ہم نے یہاں دو بڑے پیاز لیے ہیں ان کو زیادہ بارک نہیں کٹا ہے تھوڑا موٹا ہی رہنے دیا ہے اور آٹھ سے دس لہزن کی کلیاں تھوڑا سا ادھرک اور دو ہری مرچے اب ہم اسے ہلکا سا براؤن کر لیں گے یہ دیکھئے پیاز کا کلر اچھے سے چینج ہو گیا ہے اب ہم اسے کیس بند کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے اور اب ہم اسے مکسی کے جار میں ٹرانسفر کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کا پیسٹ بنائیں گے اب پھر سے ہم نے اسی پین کو لے لیا ہے اور اس میں اوائل ڈالیں گے یہ مجھے اوائل تھوڑا زیادہ لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا کم کر دیا ہے اور اب ہم نے پانیر کے پیسز کاٹے تھے اس کو اس میں ڈالیں گے اور بہت ہلکا سا سوہری ہونے تک اس کو فرائے کریں گے بہت زیادہ ڈارک کلر نہیں کرنا ہے صرف ہلکا سا براؤن کلر آجا ہے صرف اتنا ہی کرنا ہے اور یہ دیکھئے کلر اچھے سے آ گیا ہے تو ہم اسے اب ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھئے اور اسی تیل میں ہم آرہ چمل زیرہ دالیں گے اور جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا پیاس کا ہری میرچ لیسو ند رکھا اس کو اس میں اٹ کر دیں گے اور چلاتے ہوئے اچھے سے بھونیں گے اور اب ہم نے اس کو دھو کر بھی اس کا پانی اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے بھول لیں گے دیکھئے اس میں ہم نے آدھا چمچ لال میرچ پاورڈر ڈالا ہے ایک چمچ دھنیا پاورڈر اور آدھے چمچ سے بھی کم حلدی پاورڈر اس کو بھی اچھے سے مکس کر کے بھونیں گے اور آدھے چمچ سے تھوڑا سا زیادہ کشمیری لال میرچ ڈال کی ہے اور اب اس سے دو سے تین منٹ کے لیے لو فلیم پر ڈھک کر پکائیں گے اور بیچ بیچ میں ہم اس کو چلاتے رہیں گے یہ دیکھئے بیچ بیچ میں اس کو چلایا ہے اور اچھے سے تیل الگ ہو گیا ہے مسالے سے مسالہ ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں آدھا چمچ گرم مسالہ اور تھوڑا سا نمک ایٹ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایٹ کریں جتنا آپ کم زیادہ کھانا پسند کرتے ہو ہمارا مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے تو اب ہمیں گریوی کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایٹ کر دیں گے جتنا ہمیں گریوی کو پتلا یا تھک رکھنا ہے اسی حساب سے آپ پانی ایٹ کریں مجھے زیادہ پتی نہیں چاہیے تو میں نے تھوڑا ہی پانی ایٹ کیا ہے اور اس میں اوبال آنے تک پکائیں گے اٹھے اچھے سے مسالہ میں آ گیا ہے آئں ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے اور پانیر کو مسالہ میں اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ پانیر کے اندر تک مسالہ چل جائے اور اسے ڈھک کر دو منٹ کے لیے پکائیں گے یہ دیکھے دو منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سی کسوری میتھی ایٹ کریں گے یہ ہم نے تھوڑا سی سیک لی ہے پین میں اور اس کو اچھے سے میش کر کے ڈال دیں گے اور ہرادنیائٹ کر دیں گے اور اچھے سے چلائیں گے سب کو مکس ہو جائیں اس میں اور اب اسے ڈھک دیں گے اور گیس ہم نے بند کر دیا ڈھکنے کے بعد ہی ہم نے گیس بند کر دیا تھا یہ دیکھیں ہمارا پنیر بین کر تیار ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا لک دیکھیں اور اس میں اچھے سے تار بھی آیا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی اچھا لگا ایک بار آپ میرے طریقے سے بنائیں ضرور بہت سمپل ہے زیادہ ہم نے کوئی مسالے ایڈ نہیں کیے ہیں اس میں اور کھانے میں لا جواب چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا